آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو نورمل سلائی مسین سے سمپل سلائی مسین سے ترپائی کرنے کا بہت ہی آسان طریقہ بتائیں گے تو دوستو کچھ دن پہلے ہم نے ایک ویڈیو بنایا تھا جس پر ہم نے بتایا تھا جس مسین سے ہم سلائی کرتے ہیں اس مسین سے ترپائی کیسے کریں تو آپ لوگوں کا بہت زیادہ پیار ملا بہت زیادہ لوگوں نے اس ویڈیو کو پسند بھی کیا دوستو تو اس کے لیے دھنیواد بہت بہت شکریہ دوستو آج مجھے دوبارہ یہ ویڈیو اس لیے بنانا پڑ رہا ہے کیونکہ میں نے اس ویڈیو میں سمپل سلائی مسین سے ترپائی کرنا بتایا تھا تو اس ویڈیو کو دیکھ کر اس میں سے کچھ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ کر ترپائی صحیح سے نہیں کر پا رہے ہیں تو ان لوگوں کے لیے میں نے یہ ویڈیو دوبارہ سے بنائے تاکہ وہ صحیح سے سمجھ سکیں تو اس ویڈیو کو دوستو اینڈ تک دیکھیں تو میرے پیارے دوستو میں کبھی بھی آپ کو غلط جانکری نہیں دیتا ہوں جب ہم ویڈیو آپ کے لیے اپلوڈ کرتے ہیں تو پہلے ہم سرچ کر لیتے ہیں اس ویڈیو کو بنانے سے پہلے بھی سوچتے ہیں اور ویڈیو بنا کر بھی ہم چیک کرتے ہیں اس کے بعد آپ کے سامنے ویڈیو پیس کرتے ہیں کئی ہم نے اس ویڈیو میں کوئی غلط جانکری تو نہیں دی تو میرے پیارے دوستو آپ لوگوں کے لیے ہمیسہ اچھی ویڈیو بنانے کو ہس کرتا ہوں تو دوستو میں ہوں کل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اکیل فیسن ڈیزینر تو آئیے ویڈیو کو شٹارٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں دوستو جب ہم ترپائی کرنے کے لیے جاتے ہیں تو کن کے چیزوں کو دھیان رکھیں تو دوستو ویڈیووں بنے رہے ہیں اینڈ تک بلکل بھی لیچ تک ویڈیو کو چھوڑ کر نہیں جانا ہے تو یہ دیکھیں جب ہم ترپائی کرتے ہیں تو جسے کی سوٹ ہوتا ہے ہمارا تو اس طریقے سے ہم دامن موڑتے ہیں ہیرہ موڑتے ہیں یا چاگ جو بھی ہوتے ہیں اس طریقے سے ہمیں موڑنا ہوتا ہے اور یہاں پر ہم کچھا ڈالتے ہیں یعنی لمبی سلائی چلاتے ہیں ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے ہم کو ایک لمبی سلائی چلا لینا ہے اور دوستو اس طریقے سے ہم کپڑے کو فولڈ کریں گے جتنا بھی ہم کو موڑنا ہے اس طریقے سے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں ترپائی کرنا ہوتی ہے تو آپ کو دھیان رکھیں دھاگا بلکل میچ کا ہو بلکل بھی دھاگا الگ نہ ہو بلکل میچ کا دھاگا ہو اور دوسری بات یہ جو ہم یہ سوئی چلا یہ سوئی لگی ہوتی ہے یہ جتنا چھوٹا نمبر ہوگا اتنا ہی زیادہ اچھا ہے تو بلکل چھوٹے نمبر کی سوئی چلائیں آپ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کو بلکل صحیح سے دیکھیں دھیان سے سنیں میری بات کو یہ دیکھیں جب ہم ترپائی کرتے ہیں تو ہمیں اس طریقے سے کپڑا موڑنا ہوتا پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتانے کوہش کی تھی پر آج میں آپ کو ایک ٹرک بتاؤں گا جس کی مدد سے آپ بہت آسانی سے ترپائی کر سکتے ہیں جو نیچے والا کپڑا دیکھ رہا ہے وہ اور یہ اوپر والا کپڑا دو نوکی لب بلکل برابر ہونی چاہیے اس طریقے سے بلکل بھی آگے بیچے نہ ہوگی دھیان لکھنا ہے آپ کو بلکل برابر رہنی چاہیے پہلی چیز آپ کو یہ دھیان لکھنا ہے اس کے بعد اب ہمیں کیا کرنا ہے یہاں سے یہاں تک سلائے لگاتی ہوئے بس کچھ لوگ یہی سے گلتی کرتے ہیں اور سلائے لگاتی ہوئے لے جاتے ہیں اور یہاں پر اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ لوگ کیا گلتی کرتے ہیں اور آپ کو کیا نہیں کرنا ہے جو ترپائی بلکل صحیح ہو لوگ یہاں سے سلائے لگاتی آتے ہیں جیسا کہ یہ مانا کچھا ڈالا ہے اور اس طریقے سے میں آپ کو جیسا اس میں بتا رہا ہوں تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں کچھ لوگ یہ سلائے لگتے ہیں اس طریقے سے یہ دیکھے جیسا کہ دیکھ پا رہے ہیں تو یہ دیکھیں سلائے لگانے بعد ہم سیدھی سیڈ میں آتی ہیں تو یہ سیدھی سیڈ ہے سنا دکھیں اور جیسے سوئی سے ترپائی کرتے ہیں ہاتھ والے سوئی صرف کرتے ہیں سیم وایسی ہی ترپائی دکھے گی تو دوستو ویڈیو آگے بڑھتے ہیں تو دوستو اب ہم مینٹوپے پر آرہا اور ہم آپ کو سلائی مسین کی مدد سر ترپائی کرنا سکھانے جا رہے ہیں پر اس سے پہلے میں آپ کو ہاتھ والے صرف کی مدد سے چھوٹی صرف کی مدد سے آپ کو کو سمجھانے خورج کروں گا کیونکہ اس کی مدد سے ایک آپ کو ٹپس دے رہا ہوں جو آپ کے لئے بہت ہی کارگر ہوگا تو ویڈیو چھوڑ کرنا جائیں بلکل اینڈ تک ویڈیو بنے رہے ہیں دوستو کپڑے کا دھاگا اس طریقے سے کھینس دیا یہ جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں تو اسی طریقے سے جب ہم مشین کا ٹاکہ لیں گے تو بلکل ایک ہی دھاگا فسنا چاہیے اور سلائی جتنی بہار کو ہو سکے جتنی بہار کو ہو سکے آپ سے اترنا نہیں چاہیے بس اب میں سلائی دھانا شروع کروں گا تو یہ دیکھیں دوستو اس طریقے سے کپڑے کو موڑ لینا ہے دھیان رکھیں یہ اوپر والا کپڑا اور یہ نیچے والا بلکل برابر رہنا چاہیے بلکل بھی آگے پیچھے نہ ہو ایک آدھے سود کا فرق نہیں ہونا چاہیے اس طریقے سے ہم اب یہاں پر ہم کچا ڈالیں گے بلکل لمبی سلائی چلائیں گے یہ نیچے والا اور اوپر والا کپڑا نیچے پیر سے مشین نہیں چلائیں گے اگر آپ مشین تے چلائیں گے تو سلائی اتر سکتی ہے اور سلائی ترپائی صحیح نہیں ہوگی تو دوستو بیوڈیو کو چھوڑ کر ابھی بلکل ہونا جائیں بیوڈیو میں بہت کچھ باقی ہے تو دوستو آپ کو بتانا چاہوں گا آپ دیکھ رہے ہیں اکیل فیشن ڈیزائنر تو یہاں پر ہم جینس ٹیلنگ سکھاتے ہیں اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں سلائی مشین کے میں اسے انٹر لوگ اوور لوگ کیسے کہی جاتا ہے تو اس ویڈیو کو لنک ڈسکرپسن میں ہے آپ کو اور بھی بہت سارے ویڈیوز مجھ جائیں گے جیسے کہ کرتا پجاما یا پینٹ سیڈ بچوں سے لے کر بڑھو تک ہم نے ہر ایک ٹوپک پر ویڈیو بنایا تو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور دوستو ویڈیو کر اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لیگ بھی کر دیں تو یہ دیکھیں دوستو اب کیا کریں گے یہ دیکھیں اب یہ اُلٹی سیڈ ہے تو سلائی لگ کر اس طریقے سائی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی میں آپ کو سیدھی سائیڈ سے بھی دکھاؤں گا تو پہلے میں کچھا دلتے ہیں جو ہم نے کچھا ڈالا تھا اس پر تو اب ہی ہم آپ کو سیدھی سائیڈ سے بھی دکھائیں گے تو یہ اُلٹی سائیڈ ہے تو یہ دیکھیں دوستو آپ کو اس پر ناکون لگا دینا ہے اس طریقے سے کریں گیا تو یہ دیکھیں اس طریقے سے بلکل سیم جیسے ترپائی کی جاتی ایسے ہی ترپائی ہو گئی تو یہ دیکھیں دوستو کتنے خوبصورت طریقے سے ترپائی ہو کر آئے گی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں تھوڑی جھولے سی آ رہی ہیں یہ دیکھیں تھوڑی جھول دکھرے ہی بیچ میں اس پر آپ پریت لگا کر بلکل سہی کر لیں جیسا کہ میں آپ کو دکھانا چاہوں یہ دیکھیں اس طریقے سے صاف ہو جائے گا بلکل ابھی تھوڑی جھول آ رہی تو یہ جب آپ سوژی سے ترپائی کرتے ہیں تو بھی یہ اس طریقے سے ٹاکے کے نسان دیکھتے ہیں تھوڑی ٹھیک ہے دوسری دھاگہ سیم رکھیں میچ کا دھاگہ رکھیں تھنکس پور بوچنگ